ہائے فرنڈز ویلکم تو می چینل سلیبرٹی ڈوٹ کوم ٹوڈے ایم ہیر ویڈیو فرنڈز آج کس ویڈیو میں ہم مشہور درامہ مائیری کی کاس کے بارے میں بات کریں گے مائیری ایک نیا درامہ ہے چوتو اگست کو اے آر وائی ڈیجیٹل پر ریلیز ہوا تھا جس میں ایک انتہائی اہم سماجی مسئلے بچپن کی شادی کو جاگر کیا گیا ہے درامہ ایک نوجوان سکول جانے والی لڑکی اینی کے گٹ گومتا ہے جس کی فیملی کچھ خاندانی مسائل کی وجہ سے اس کی شادی کر دیتی ہے اس درامے میں اتنی کم عمری میں شادی کی وجہ سے ہونے والی مشکلات کو دکھایا گیا ہے دوستو بات کرنے اور پیغام پھلانے کے لیے ایک بہترین موضوع ہے اے آر وائی ڈیجیٹل چینل کی کاویشوں کو ہر کوئی سرار رہا ہے درامے میں بہت کم عمر کا شامل ہے درامے کے زیادہ تر ادھاکار نوجوان اور انڈرسٹری میں لئے ہیں لیکن پھر بھی اچھا کام کر رہے ہیں ناظرین اس درامہ سیڈیل کو بہت اچھا رسپونس دے رہی ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں اس درامہ کی مرکزی کاسٹ کے بارے میں نمبر وان آئینہ آصیف آئینہ آصیف پاکستان کی ایک نوجوان ادھاکارہ ہے جو یکم جنوری 2009 کو پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے ادھاکاری کا اگل دو ہزار اکیس میں پہلی سی محبت سے کیا جہاں انہوں نے مایہ علی کے چھوٹے ویین کی تصویر کشی کی تاہم انہیں اپنے درامہ ہم تم سے بہت مقبولیت ملے ان کا حالیہ درامہ سیڈیل بیبی باجی تھا جو سوپر ہیٹ ثابت ہوا مایری میں آئینہ مرکزی کردار ادا کر رہی ہے اور اس درامے میں اینی کا کردار ادا کر رہی ہے جو ایک بچہ دلہن ہے اور درامے کی کہانی ان کردار کے گرد گونتی ہے نمبر دو سمر عباس جعفری جو فاکر کا کردار ادا کر رہی ہے سمر عباس ایک نوجوان پاکستانی اداکار اور گلوکار ہے انہوں نے اپنے کیریئر کا آگاز بطور گلوکار کیا اور علی زفر کے شو میں گایا انہوں نے ماضی میں مختلف ٹیوی اشتہارات میں بطور چائل سٹار کام کیا ان کی عمر صرف انیس سال ہے مایری ان کا سب سے پہلا درامہ ہے وہ فاکر کا کردار ادا کر رہے ہیں جس کی بہت چھوٹی عمر میں اینی سے شادی ہو جاتی ہے سمر اپنے پہلے ڈرامے سے کافی مقبول ہو چکے ہیں نمبر تھری ماریا واسٹی جو کہ سمینہ کا کردار ادا کر رہی ہیں ماریا واسٹی ایک بہت ہی مقبول پاکستانی اداکارہ اور ٹی وی میزبان ہے انہوں نے اپنے اداکاری کیریئر کا آگاز نائنٹی نائنٹی سکس میں پی ٹی وی کے پر نشر ہونے والے ڈرامہ سیریل سارا اور آمارہ سے کیا اس کے بعد انہوں نے مہتر ٹیلی وی اینڈ ڈراموں میں کام کیا اور کئی شوہ کی میزبانی بھی کی ان کے خاندان کا پاکستان کی شوپیز انڈرسٹری سے گہرا تعلق ہے مائری میں ماریا واسٹی سمینہ کا کردار ادا کر رہی ہیں جو فاخر کی ماں ہیں اور اب ہینی کی ساز ہیں انہوں نے ماں اور بیٹے کے درمیان ایک خوبصورت رشتہ دکھایا ہے نمبر فور نموان اجاز نموان اجاز ایک مشہور پاکستانی ٹیلی وی این اور فلم اداکار ہیں ٹی وی شو پیش کرنے والے اور اینکر پرسن ہیں انہوں نے اپنی اداکاری کا آغاز 1988 میں کیا ایک ڈرامہ سیریل میں بہت چھوٹے کردار سے انہوں نے اپنے اداکاری کیریئر کا آغاز کیا بازہ انہوں نے کوئیٹا سینٹر پی ٹی وی پر ڈرامہ سیریل کیا اب وہ موجودہ دور کے بہترین پاکستانی اداکاروں میں سے ایک ہیں انہوں نے بہت سے ڈرامہ سیریل کی اور کئی شوز کی میزبانی بھی کی اپنی شاندار پرفومنس کی وجہ سے کئی عبور بھی جی چکے ہیں نمان اجاز زہیر نامی فاخر کے والد کا کردار ادا کر رہے ہیں جو کہ اینی کے سوسر ہیں نمبر فائف مایا خان مایا خان اب پاکستانی میزبان نیوز اینکر اور ڈرامہ اداکارہ بھی ہیں وہ شو کی میزبانی کے لیے کافی مقبول ہیں اور مائری ان کا پہلا ڈرامہ سیریل ہے انہوں نے اپنا آدھاکاری کیریئر کا آگاز دس سال کی عمر میں بطور چائل سٹار کیا ان کا شو رمضان عشق ہے ایک مقبول رمضان شو رہا ہے انہوں نے ایک طویل عرصہ کے لیے وقفہ لیا اور مائری کے ساتھ ٹیلی وینڈ سکرینوں پر واپسی آ گئیں اور ڈرامہ مائری میں اینی کی والدہ آئیشہ کا کردار ادا کر رہی ہیں فرنس یہ تھی آج کی ماری ویڈیو میت کرتیوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو مائری ڈرامہ میں کس کا کردار سب سے زیادہ پسند ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجے گا چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں